اور جہاں پوری دنیا کی نظر اس وقت یوکرین پر روس کے حملے اور اس سے جڑے گھٹنا کرم پر ہے یمن میں ہوئی حالیہ ہنسہ وہاں لمبے سمیہ سے جاری یدھ کی سب سے بھیاوت تصویروں میں سے ایک ہے اس مہینے یمن کے سنگھرش کو آٹھ سال پورے ہو گئے ہیں اور اب ایک شکوں کا کہنا ہے کہ پچھلے چار مہینوں میں یمن میں آٹھ سو سے زیادہ ہوائی حملے ہوئے ہیں اور رہت ایجنسیاں چیتاب نہیں دے رہی ہیں کہ یمن کے لاکھوں لوگ بکماری کی کگار پر ہیں دیکھئے بی بی سی سمبادات آنوال المغافی کی یہ ریپورٹ یمن کی رازدھانی سنہ میں ایک اور درابنی رات ایک پریوار کے لیے اس کے علاوہ اب کیا ہی بچا ہے ایران سے جوڑے ہوتھی ویدروہی اور سعودی عرب اور یوے کے نیترت والے گڑ بندن کے بیچ چل رہے یدھ کے کارن ایسی تصویریں عام ہو گئی ہیں حسن کے بھائی حملے کی جگہ پر موجود تھے میں نے اپنے بھائی کو بلایا میں پیچھے سے آ رہی مہلاؤں اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سن پا رہا تھا انہوں نے کہا ہم مدد کرنے پہنچ رہے ہیں پہلے ہوای حملے نے ہوتھیوں سے جڑے ایوییشن کالج کے پور پرمک ان کی پتنی اور ان کے بچوں کی جان لے لی اور میں مدد کے لیے بھاگ رہا تھا تب ہی میں نے دوسرے حملے کی آواز سنی وہ گھر دھارشائی ہو گیا دوسرے حملے نے ان کے بھائی اور چار ان بچاو کرمیوں کی جان لے لی دو حملے اسے ہی ڈبل ٹیپ اٹیک کہتے ہیں سنیوکت راشت نے نندہ کرتے ہوئے کہا کہ بچاو کرمیوں کو نشانہ بنانا یود اپراد کے دائرے میں آ سکتا ہے گڑبندن نے کہا کہ وہ رازدھانی کے سبی ہوتھی کیمپوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ سنیوکت عرب امیرات پر کیے گئے ہوتھی جون حملے کا جواب تھا جیسا کہ اس پروپگینڈا ویڈیو میں دکھ رہا ہے دونوں ہی پکش پر یود اپراد کے آروپ لگے ہیں جنہیں وہ کھارش کرتے ہیں وہ اپراد جو دنیا کی سب سے برے مانوی سنکٹوں کا حصہ رہے ہیں لیکن اکٹوبر کے بعد سے سنیوکت راشت نے ان کی جانچ بند کر دی سنیوکت راشت مانواتکار پریشد یمن میں یود اپرادوں کی جانچ دوبارہ شروع کرنے میں بیپل رہا ہے اس کا کیا اثر ہوا ہے یہ یود سے جڑی سبھی پارٹیوں کے لیے بہت خطرناک سندیش تھا کہ اب انہیں کوئی دندگ نہیں کرے گا اور وہ جواب دے نہیں ٹھہرائے جائیں گے وہ بینا کسی ڈر زمین پر اُلنگھن جاری رکھ سکیں گے یہ سندیش یود سے جڑے سبھی پکشوں نے کافی اچھے سے سمجھ لیا ہے اور اس کے پرینام یہاں دیکھے جا سکتے ہیں بڑھتے حملوں کے بیچ اکیلے جنوری اور فروری میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی سال کا یہ سب سے ہنسک سمیہ تھا ملوے کے بیچ ایک پتا کا جلا ہوا چہرہ ہے دیکھنے والوں میں ان کے بیٹی بھی شامعہ ہیں انہوں نے مجھے ان کے شو کو نہیں دیکھنے دیا وہ نہیں چاہتے کہ میرے پتا کی یہ آخری تصویر میرے ذہن میں رہے یاد اور ان کے دو بھائیوں کی دیکھرے کرنے والا اب کوئی نہیں بچا انہوں نے میرے جیون میں ایک عجیب سا کھالی پن لہ دیا ہے اور اگر یہ حملے بند نہیں ہوتے ہم جوابی لڑائی لڑیں گے اس یودھ کا ادیش ہوتھیوں کو کمزور کرنا تھا لیکن ایسی بھاونائیں صرف بڑی ہیں اور جیسے جیسے حملے بڑھ رہے ہیں نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے موسیقا